دوستو میری بات ہو رہی ہے سویل اکتر سے جو سعودی سے کال کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں ان کا کوئی ویسٹڈ ویزا لگا ہے کینیڈا کا ریڈ سیل دینے کے لیے آؤ آؤ پوچھتے ہیں کہ بھی کیا ہوا کیسے ہوا بتائیں سر سویل آؤ کیسے لگا کیا ہوا سر جی میں سوڈیا میں جاب کر رہا ہوں کسٹرکشن کمپنی میں ہی میں نے ویزا ویزا اپلائی کیا تھا ساتھ قریبا دو مہنے پہلے ویزا ویزا نہیں سوری میں نے جو سکل ٹریڈ جیسی ہے نا وہاں کالی میں ٹیسٹ کے لیے بلائی گیا تھا تو وہاں سے اپروول ہونے کے بعد انہوں نے لیٹر بھیجایا ہوں سوری لیٹر کمپنی کے لیٹر لگا کے ساتھ سیلی سٹیٹمنٹ سالی سیلی سٹیفگیٹ بینک سٹیٹمنٹ اور امپلائی لیٹر نو سی کمپنی کا یہ سر میں خود سے پھلائی گا آپ کی ویڈیو دیکھے سر اپلا سب کی ویڈیز دیکھے سر اس کا میں سر پہلے بھی سب سے پہلے سو شکریہ دا کروں سر آپ نے آپ کو فریم گاڑی کر رہے ہیں آج ہی مجھے آج ہی مجھے ویزا آج ہی مجھے پاسپورٹ ملے آپ کا ویڈیو دیکھ کر آپ کا ویڈیو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا اور بھی کافی لوگ پاکستانی انڈیا بنگلہ دیشی نپال ہر جگہ لوگ وہاں سے میڈلیس سے اپلائی کرتے ہیں ویسٹر ویزا لینے کے لئے کیونکہ ان کے ریڈ سیل کرنا ہوں سے جاب ملتی ہے آگے پی آر ہوتا ہے تو کیا کیا آپ نے ٹاکمیز لگائے ہیں سر میں نے جو ہے نا یا ویزا کے لئے کہہ رہے ہیں یا ویزا کے لئے کہہ رہے ہیں یا کالی کے لئے سر ویزا اپلائی کے لئے میں سر کمپنی سے ایمپلائی لیٹر لیا تھا سیلی سیکٹیفکیٹ لیا تھا اور نو سی اور ساتھ میں نے جو کالی سے مجھے لیٹر ملے تھا اسیسمنٹ والا تھا وہ لیٹر سال لگا صحیح ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کی کوئی ٹرائیول ہسٹری ہے کہ پہلی بار یہ کینیڈا کا ویزا ملا ہے نہیں سر پہلی پہلی بار سر کوئی بھی ٹرائیول ہسٹری نہیں ہے سر آپ کے تو مقدر چمکا ہوا ہے بلکل مستقبل آپ کا بلکل کلیر ہے آپ کا تو آپ نے کبھی اور کنٹری میں گئے کئی بار ہوتا ہے نا کہ دوسری چھوٹی کنٹری ٹرائیول ہسٹری کہتے ہیں کہ ہاں اپلائی کر لو وہاں کر لو پھر پہلے ٹرائیول ہسٹری بناو تو پہلے جھڑکے میں آپ نے تو بڑا جی سر کافی دوست بہ رہے تھے جی سر کافی دوست بہ رہے تھے پہلے ٹرائیول ہسٹری بنائے پھر اپلائی کرنا دیکھا سر میرے جتنے بھی یہاں پہ ہمارے بہت لوگ کام کرے ہیں میں سکیل جو بھی سکیل لوگ ہے ہمارے سر ہی در مستر ٹیڑ پہ کام کرے ہیں سر ان سے میں بھی یہی ریکویسٹ کروں گا سر آپ کی سپیشل سر آپ کی ویڈیو دیکھیں اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہے خوش سے سرچ کریں خود اپلائی کریں کسی جنٹ کے ہاتھ چندنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے اتنے لمبے پیسے لیتے ہیں پھر زلیل کرتے ہیں خوش سے اپلائی کریں سر اگر ڈاکومنٹ ہے جین یا نہیں سارا ڈاکومنٹ جین یا نہیں ہمارے کیس جین یا نہیں ہے تو ویزا ملے گا تھا کوئش نہیں ہے صحیح بات ہے تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے کہ جو جو ویزا جو لوکیشن ہے نا جیسے سعودی میں جو 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 کنیڈیڈ ایمبیسی ہے وہ اس کا کچھ رکھ ہو رہا ہے اور جو ابو دھابی اس کا کچھ ایٹیچیوڈ کچھ اور ہے تھوڑا سا اس سے بھی فرق پڑتا ہے جو جو اور دوسری کنٹری میں بیٹھنے ہیں وہاں سے فرق پڑتا ہے تو کبھی کبھی ایٹیچیوڈ تو آپ کے جو فنڈز کتنے شو کریں آپ نے جانے کے لیے سر میرے کونڈ میں تھے ٹوانٹی سکس توزر ریال تھے سر اچھ 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 اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو آگے آگے کیا پلان ہے سر ابھی میرے جانے ہیں ٹیسٹ کے لیے اس کی تیاری کر رہا ہوں جاب تو میری یہاں چاہ رہی ہے اچھی اچھی جاب ہے میری یہاں پہ میں سر وہاں سے ابھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں ٹیسٹ پاس ہو جائے فیلال واپس آجوں گا ڈن آنا مجھے جب تک سر کوئی پھر اس کے بعد کوئی جاب گلی میں نے ٹرائی کہ نہیں سر وہ سرچل کر رہا ہوں سے کیا پرسیجر ہے جب یہ ٹیسٹ پاس ہو جائے گا اس کے بعد کوئی علمائی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ ابھی جاب کے لیے نہ اپنا پیسہ خراب کر رہے ہیں اور ٹائم نہ خراب کر رہے ہیں ابھی آپ اس کو اگزامنیشن پاس کرنے کے بعد آئیں اور اس کے بعد اپنی ایکسپریس انٹری کی اپلیکیشن انڈر ٹریڈ کلاس میں لگائیں اور اس میں انشاءاللہ پھر آپ کا نمبر آئے گا آپ کی جو پوائنٹس اس میں ملیں گے جیسے آپ کی ایڈوکیشن کا اسیسمنٹ کرا لیں اپنی پہلے سے ڈگرییاں کرا لیں انگلیس کا ٹیسٹ لینے آئیل ٹیسٹ لینے تو یہ دو تو کرینے اور پھر جو آپ کا جو ریڈ سیل کا جو پاس ہوگا پھر آپ کو ملے گا سرٹیفکیٹ آف کولیفیکیشن سرٹیفکیٹ آف کولیفیکیشن سے آپ کا جو ریگولر جو جو ہوتا ہے نا سکل کلاس کے میں اس میں آپ ٹریڈ کلاس میں آ دیں گے تو ٹریڈ کلاس میں جب بھی دوبارہ درو ہوگا تو اس میں آپ کا نمبر بہت ہی گوٹ چانس ہے کہ آئے گا بلکل پوائنٹس ہوتے ہیں سر جی کیا بات کر رہے ہیں بلکل پوائنٹس ہوتے ہیں اور کیوں نہیں ہوتے یہی تو چکر ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آگے آگے وہ بنتا ہے آگے آگے پوائنٹس ہوتے ہیں تو یہ آپ یہ آپ جیرور کریں سر آئیلڈس میں کتنا سر چاہیے کتنا بیانٹس ہے اس کے لیے سر آئیلڈس جتنا جتنا مردی کھیجنا کھیج سکتے ہیں آپ مانکے چلیں 5.5 تو چاہیے ہی پڑے گا ملو چاہیے ہوتے ہیں شکریہ ہے ٹی ہمارے ایکس پیس انٹی بھی تو نہیں چلتی ہے لیکن فر شور آپ کو آئی ایل ٹی ایس اگر لینا ہے تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سر آئیس کی تحریک کرنا سٹار کے صحیح بات ہے سر سر یہ ٹیسٹ ابھی ٹیسٹ کے بعد سر یہ ہے نیکس پرسیجر ہے وہ ایکس پی انٹری کی طرف سرس میں فیملی کا پلائی کر سنے ساتھ پھل پوری فیملی بچوں کے ساتھ میہ بی بی سارے سارے آپ کر سکتے ہیں کوچک کرنے سر پھر ٹھیک ہے سر میں نے ابھی ٹیسٹ دے گیا تھا ہوں واپس نیکس پرسیجر سر آپ کے تھوئی کریں گے انشاءاللہ میں یہ ریکمنڈ بھی کروں گا سب دوستوں کو سر آپ کو اگر یہ جو ریڈ سیل پاس کر گیا اور اچھا آپ کے پاس آئی ایل ٹی ایس کا سکور آ گیا تو آپ کو پچاس پوائنٹ بھی تک مل سکتے ہیں اس میں ایکسٹرا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ کے جو ایکس پیس انٹری میں ہو جائیں گے اور ان کا جو ڈراؤ ہوتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں کتنا ڈراؤ گیا ہے اس کا لاس ٹائم اس کا ایکس میں دیکھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ تو لیکن اس کا جو سر میں نیکس پوپلکیشن آپ کے تھوڑا ہونی ہے جی آپ کی مرضی ہے تو اس کا جو ڈراؤ اس کا جو ڈراؤ ہوتا ہے اس کا جو وہ اس کی اتنا اتنا اوپر نہیں جاتا اس کا اے نو آم جس کو جو چیک کہ کب گیا ہے وہ پیچھے والا کب گیا ہے اس کا ٹریڈ کلاس کا باقی چلی اچھی بات ہے آپ کی تیاری ہے آپ کی اچھا ایگزامنیشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ ایگزامنیشن کی تیاری کیسے کر رہے ہیں سر ایگزامن میں ابھی کچھ سے سر ڈیٹا کلیٹ کیا ہے میں تیاری سٹار کیا ہے سر اس لاؤس ویک سے کون کرا رہا تھا یہ کون کرا رہا ہے تیاری آپ جی جی سر میں خود بھی آن لائن ہی سر یہ ایک ڈیسٹ پرچیز کی ہے کچھ پرچیز کی ہے کچھ سر نیٹ سے ڈیٹا کلیٹ کیا سر سر تو آپ تو بڑے پہنچے ہوئے بڑے پہنچے ہوئے کھلانی کھلانی لگ رہے ہیں آپ اپنے ابھی تیاری کر رہے بھی رہے ہیں اور لوگ تو دھکے کھا دیں کہ بھی کیسے تیاری کر رہے ہیں کوئی آن لائن فلانا ادھر 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 کوئی پیسے دے رہا کوئی سی کچھ کچھ ہے سو سر وہ آپ لوگ ڈیٹا ایکچلی سر خود سرچ نہیں کرتے نا یہی پرابلم ہے نا ہمارے لوگ کا بھی ہمیں بھی سر ایسا ایجنٹ جائے جو ہمیں ادھر بیٹھے ہو در کہا باز ایسی ہوتا ہے ہاں میں دیکھ رہا ہوں ایکچلی جو لاسٹ جو لاسٹ ہے نا جو ٹریڈ اوکیپیشنز کا ڈراؤ نکلا ہے وہ لاسٹ نکلا ہے آگستین تاریخ کو اور اس میں جو جو گیا ہے جو پوائنٹ گیا ہے تین سا اٹھاسی 388 گئے ہیں تو 388 بنی جائیں گے کوئی چکر نہیں 388 میں کچھ بڑی بات نہیں ہے تو آپ کا آپ کا کیا ہے وہ کیا ہے ٹریڈ کیا آپ کا کیوں نہیں ہے بہت نہیں ہے پہا ہم اپنے کو میں اپنے کے ایک میری سنو منٹیشن ہم نے ہی haven پوائی مارک ا 귀 Criminal کبتے کے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں میں کیا польз سیفٹی سینسر ہوتے ہیں یہ جو کسی بھی چیز کو سر کنٹرول کرتے ہیں نا یہ یہ ہمارا سسٹم چارا سارا سر اچھا 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 یا نو سی انسٹومنٹیشن انسٹومنٹ ٹیکنیشن کٹرول انسٹومنٹیشن کٹرول ھو کیا ہوتے ہیں کے لئے دیکھ رہو میں سا یہ آپ کا جاتہ اس کے اندر ایک انکلویٹ ہے اس میں اندر آ جائے گا تو تو بڑی بات نہیں آپ کریں تیاری اس کی کریں اور تو تیو تیو ٹھیک ہے چلی کوئی بات نہیں آپ کریں تاریہ انکلوڈ ہے آپ کے اس میں ٹریڈ ٹریڈ کلاس میں ہے یہ تو آپ اس کو کریں اور پھر آپ جسٹا ہے کہ یہ انفرمیشن جیسے ایک انفرمیشن سے چاہیے تھی بولے کہ وہاں پہ اگر ہم یہ سر ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اگر کوئی جاب ملتی ہے اگر کوئی جاب مل جاتی ہے سر اس کے کیا پرسیجر ہے اس کے لیے بھی یہ جو ایل ایم اپرو جاب آفر بولتے ہیں سارے اس اس کا سر کیا پرسیجر کیا طریقہ کا ہے اس کا ایل ایم ایئی تو چاہیے ہی پڑے گا جو بھی اپلائی کرے گا اس کو ایل ایم ایئی سے تو گزرنا ہی پڑے گا اور اس کے بعد اس 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 ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کو اپنی ایجوکیشن یا کوالیفکیشن پروو کرنے کے لیے دھکیے نہیں کھانے پڑیں گے آپ کو ملے یہ ٹیسٹ کے بیس پہ سرکار کو بھی پتا ہے اور ایم پلائر کو بھی پتا ہے کہ آپ میں اتنی قابلت ہے بس بس اتنا فائدہ اور افکرس اینٹری میں فائدہ ہے تو اگر آپ کو ایل ایم ایئے ملتا ہے تو ایمیجیٹلی ورک پرمیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور نہیں تو پی آر تو آپ کی لگی جائے گی پی آر اگر آپ کو وہاں تب تک ویٹ کرنا ہے کہ پی آر ویس فیملی آپ لوٹ کے آئیں سعودی آئیں واپس اور کریں اور ایکس پیس اینٹری کریں دوبارہ تو چھ مینے ایک سال جتنا بھی ٹیم لگتا ہے تو بیٹھے رہے ہیں پر پی آر پہ پی آر لے کر ہی شان سے جائیں پھر سر کا ورک پرمیٹ ملتا ہے پھر پی آر کا سر کیا پرسیجور ہے سر وہ زیادہ لیندی ہے نہیں لیندی تو کچھ نہیں ہے ورک پرمیٹ کا فرق تو یہی ہے کہ آپ کو ورک پرمیٹ مل جاتا ہے ایک دو مہینے میں دین مہینے میں تو آپ اپنا آپ اڑ کے چلے گئے آپ کینیڈا چلے گئے وہاں نوکری کرنا ہے اپنی فیملی کو بھی لے گئے اور اس کے بعد جب آپ کام کر رہے ہیں while you are waiting for the پی آر آپ کام کرتے رہے ہیں تو یہ فرق ہے یہاں پر کہ اپنا ایکس پیس اینٹری تو لگی ہوئی ہے پیچھے اور لیکن تب تک آپ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کو جاب ملتا ہے تو اگر نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں سعودی میں بیٹھ رہے ہیں جب پی آر ملے گی تب دیکھی جائے گی جی 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 سر بلکو ٹھیک یہاں جاب چھوڑنا بھی اچھا نہیں ہے ملے نہیں ملے معلوم نہیں ہے سر یہاں جاب شاڑ کریں گے یہ تو تب تک سر یہ پسی سٹارٹ رکھیں گے یہ تو بات آپ نے یہ تو بات آپ نے صحیح کری کہ جاب چھوڑنا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو ابھی یہاں پر ہی سعودی میں دو دو ڈھائی ازار ڈالر مل رہے ہیں پر منت تو وہ اچھی بات ہے تو یہ آپ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جاب چھوڑ جا اور آگے آپ کو مجا نہ آئے تو پھر مشکل ہو جائے گی تو یہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ ہے کہ آپ اپنا آہ بیٹر ہے کہ چاہے تو ایل ایم آئیے والوں کہہ دیں کہ بھئی آرینج جاب آفر دے دیں جاب آفر جب میں آؤں گا پی آر میں تب جاب کروں گا یہ بھی ہو سکتا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات سکتا ہے اگر آپ کو چاند سر ملتے اگر میں کہیں سر وہاں ویزر پہ جا کے کہیں کسی کمپریم انٹریو کر رہا دے سکتے ہیں ہم لوگ جی 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 انٹریو دینے میں کوئی منائے نہیں ہے ویزر ویزا کا مطلب یہ تھوڑی کہ انٹریو منائی ہے انٹریو دے سکتے ہیں انٹریو لے کر آپ انہیں کہہ دیں کہ بھائی میں تو ابھی واپس جانا ہے جاب اگر آفر آپ کو دینی ہے جاب آفر دینے میرے کو جب میری ایکس پیس انٹری ہوگی تاوام آ جائیں گے صحیح میں سوچ رہا اگر وہاں جاب کوئی ملتے ہیں یہاں ہم جاب سٹارٹ کریں جب تک وہ پراسس کمپلیٹ نہ ہو پراسس کمپلیٹ نہ ہو اس کے تو جب وہ الیم آئی آئے گا اور انہوں نے الیم آئی اگر پی آر کے لیے کیا تو اس کے بھی پچاس پوائنٹ آپ کے ایکس پیس انٹریو میں جوڑ سکتے ہیں تو الیم آئی اے الیم آئی کے لیے ویٹنگ ٹائم ہے اور افکرس ایسا نہ ہو کہ اب بھی آپ لالچ کر دیں کہ ایک بار ویزا ملائے جی ہم واپس نہیں جاتے تو آپ کو ڈیفرنٹلی انس کو امپلائر کو کوئی ہر بڑی نہ دکھائے ہم تو جا رہے ہیں واپس اور آپ یہ کریں جب ہوتا تو آپ میرے کو بتائیں اگر میرے کو ابھی جوب سٹارٹ کرنی ہے یا پی آر تک کرنی ہے اگر آپ کو کیا ہوتا ہے اگلا بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو جی بہت بڑا وہ ہے لچاری میں آ رہا ہے اس کو بہت بڑا وہ ہے نا مجبوری ہے ابھی جوب سٹارٹ کرنی ہے تو وہ اس کا پھر فائدہ لیتے ہیں یہ جی صحیح بات ہے یہ سر آپ سے بات ہوگی سر آج یہ میرا ڈرین تھا ہے ڈریکٹلی بات ہوگی آپ سے تینکیو 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 تینکیو